موسیقی وہاں بیٹھا تھا کیا کہنا تھا شکوا کرنا تھا شکوا اور آپ سے اس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے آنکھوں سے میری اس لیے لالی نہیں جاتی یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی اب عمر نہ موسم نہ وہ راستے کہ وہ پلٹے اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک وطالہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے تو پھر میرا کیا قصورت ہے مولی صاحب اسد میں اتنی یہ فیصلہ علاقے کے بڑوں نے کیا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں کسی بچے کو پولیوی کتریں نہیں پلانے دیں وہ اسے سازش سمجھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں آپ نے بھی نہیں سمجھایا میں نے سمجھایا بیٹا بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور اپنا فیصلہ سنا دیا تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا انہی فیصلوں کا حدیج ہے ان اللہ ما صابرین اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ اس نے گاؤں کے بڑوں کو اپنی حالت کا ذمہ دار مان لیا تھا تو کلابی انہی سے ہوا نا بالکل صحیح سمجھے آپ کچھے دنوں پھر سے خبار آئی ہے کہ ہمارے علاقے میں پھر سے پولی وارث کے خطرہ موجود ہیں تو پھر کیا ہوا ہوئی سارے بڑے سارجور پر بیٹھ گئے اس وقت اس جرگے میں زرگل بھی آتا ہے کیا خان جی میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے اور بہت سے ویڈیوز دیکھے ہیں یہ سب سازش ہے زرگل میرے بچے یہ سب سازش ہے مجھے بتا ہے وہ لوگ پولیوں کے بھانے اس گاؤں میں آکے بڑی خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں خرابی خرابی اور برباری تو جب ہوگی جب بچے پولیوں قطرے نہیں پییں گے بڑوں سے بیس اور بتمیزی نہیں کرتے زرگل تمہیں بینا تھے جب ایک کار ہو جب مرضی پڑھ لو لیکن تمہیں نہیں پتا کہ دنیا کیسی کیسی سازشن کرتی ہے ہماری عمر کو پہنچو گو نا تب سمجھائے گی کہ بزرگوں کے کیے ہوئے فیصلوں میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو اس گاؤں میں آنے دیں ہرکس نہیں ہم ان پولیوں والوں کو اس وقت تک اس گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک وہ ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے ڈیمانڈے آپ لوگ ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں آنے والے بچوں کا مستقبل خطرے میں آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے ڈیمانڈے رکھ رہا ہوں بچے کہا نا جتنی تمہاری عمر نہیں ہے اس سے زیادہ ہم لوگ فیصلے کر چکے ہیں فیصلے میں ہوں نتیجہ آپ لوگ کے فیصلے کا یا تم تو بہت بدنصیب ہو ہمارے فیصلوں کا نتیجہ نہیں ہو وقت کا لکھا خان جی آپ صرف میری بکوشش بس سرگل بس بس سرگل مجیب فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ اکل سے کی جاتے ہیں اور اگر بروقت فیصلے نہ کیے جائیں تو مصیبتیں اپنے قدم جمع لیتی ہیں جرگاہ برخواست کیا جاتا ہے خضا کے جبر تو سینے پہ روک لیتے ہیں ہمیں اداس بہاروں سے خوف آتا ہے ملے ہیں دوستوں پہ ساکھیوں سے غم اتنی ہے میرے بطن کو سہاروں سے خوف آتا ہے ایک کام کرو ان تمام لوگوں کو وہاں پہ کٹھا کرو جہاں سے وہ گرا تھا تمام لوگوں کو ان تمام لوگوں کو جن کی وجہ سے اس نے یہ کیا آپ لوگ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج آپ سب لوگوں کو یہاں پر کیوں کٹھا کیا گیا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا مسئلہ آگیا ہے گاہوں کا ایک نوجوان جو کچھ دنوں سے غائب ہے وہ تو نہیں مل سکا لیکن اس کی گمشدگی کے ذمہ دار لوگ ضرور مل گئے ہیں آگیا ہے کون ہیں وہ لوگ ہم انہیں سزا دیں گے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو سزا دینا ہے کیا مطلب انسپیکٹر ہم کسی سے نہیں ڈرتے چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ہمارا بچہ غائب ہوا ہے اور ہم اس کے ذمہ داروں کو ہر قیمت پر سزا دیں گے اور سزا دینا ہم جانتے ہیں ہم جرم کے مطابق سزا میں بھی انصاف کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیس رہنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیا تھا اس کیس ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں پہ ایک پولیو زیادہ شخص گمشدہ ہے اس کو جا کے ڈھونو کیا ملتا ہوں ایک نوکر بس لیکن تفتیش کے دورہ جو اس بات کا احساس ہوا ہم میں سے کوئی بھی کوئی بھی غیر ضروری نہیں ہے ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہم جس کو ناکارہ سمجھتے ہیں تدکارتے ہیں عزت نہیں دیتے ہیں اصل میں اس کے نا ہونے سے ہماری زندگیاں خالی ہوتی ہیں سوچو کہ اچانک آسپان سے چاند غائب ہو جائے رات سے سٹارے چلے جائے دورہ پن میں سوچ ہوگا نا اسی طرح وہ لوگ جو بظاہر ادھورے ہوتے ہوئے بھی وہ پھر بھی ہمارے معاشرے کو مکمل کرتے ہیں ہمیں مکمل کرتے ہیں پزل سمجھتے ہو پزل اس کا ایک ٹکڑا بھی اگر غائب ہو جائے تو وہ پزل مکمل ہونے کے باوجود بھی نامکمل رہتا ہے اسی طرح تم سب لوگوں کی تصویر نامکمل ہے کیونکہ تم سب لوگوں نے اس ایک اہم ٹکڑے کو مار دیا ہے کہاں ہے وہ بتاؤ ہم انہیں سزا دیں گے تم ہو تم ہو تم ہو تم نے مارا ہے تم سب لوگوں نے مارا ہے انسپیکٹر یہ تم کیا کہہ رہے ہو چہالت تم لوگ کے فیصلوں نے تم لوگ ینا نے انسپیکٹر یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ بچہ ہمارا خون تھا ہمارے علاقے کا تھا ہم کیسے مار سکتے ہیں چہالت کم اقلی کو کھا جاتی ہے انا محبت کو اور کم علمی دلیل کو کھا جاتی ہے اس گاہو نے تو اسے محبت کرنے کا بھی حق نہیں دیا بہا بتاؤ شادی کے بعد ایکسیلنٹ میں اگر کسی کی ٹانگز آیا ہو جائے تو کیا میاں بی بی ایک دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں ساتھ رہتے ہیں نا خوش بھی رہتے ہیں ظاہری خد و خال دیکھنے والے لوگوں کو کبھی بھی سچا عشق نہیں ملا وہ بچارہ مرا نہیں آپ سب لوگوں نے اسے مارا ہے کھاتے لیں آپ لوگ لیکن جانے والا چلا گیا لیکن ایک سوال چھوڑ گیا کہ کیا اس گاؤں میں جیسا زرگل کے ساتھ ہوئے بیسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ لوگوں دینا ہے یہ سچ ہے کہ اس کی موت نے ہماری آنکھیں کھول دی ہے آجا شاہ سوال کہ ہم بڑے تو ہیں لیکن غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے اور انسپیکٹر غلطی کو تسلیم کرنا تو بہادروں کا کام ہوتا ہے اور جب غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے اور اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ جو بگڑ گیا ہے اسے ٹھیک کر لیا جائے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس گاؤں میں ہم پولیو ٹیم کو کھلے دل سے خوشندید کہیں گے دل تھیکگی انسپیکٹر اب آپ کے اس وعدے پہ پورے گاؤں کا مستقل منصر ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں یہ دائری رکھ سکتا ہوں بیٹا تو میں نے کو دیا ہے میں تو آن پڑھوں میں نے اس کتاب کا کیا کہیا ہاں وہ ایک اور کتاب بھی بہت شوق سے پڑھتا تھا شاید تمہارے کام آجائے لگنے صفی مجھے باپ بتائیں کہ گاؤں والے گاؤں سے باہر جانے کیلئے کس طرح سفر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ تو زیادہ تر بس میں جاتے ہیں کوئی اور طریقہ کوئی ٹرین مزا رہا کچھ اور لوگ اسی لئے بس میں جاتے ہیں کیونکہ ٹرین ایک دفعہ جاتی ہے کتے پہ جاتی ہے وہ ٹرین وہ آدھا گھنٹا چہیں بجے بہت شکریہ بہت شکریہ گاڑی نکال بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شاہ کے بغیر کھیلنا مکمل میں جانتا تھا آپ ضرور آئیں گے اس کیس کو ایسی حل کریں گے جیسے میرا گمان تھا تو یہ سب کچھ تم اپنے سامنے ہوتا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کو اب حل ہو گیا پھر اب اوچ کرنے کی وجہ امید دہری امید امید بعض اوقات امید دلانے کے لیے مایوسی کو بینکھاب کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سب کچھ تو تم گمشداؤ کر بھی کرسکتے ہیں پھر یہ مرنے کا ڈراما کیا انسان کی ایک فطرت ہے جب تک کوئی حدثہ نہ ہو جائے اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو اس بات کا احساس دلانے کے لیے تم نے میرا استعمال کیا استعمال نہیں کیا آپ کی مدد حاصل کی ہے تمہاری ماں اس کے بارے میں کیا سوچ جاتا ہے گمشدہ رہتا تو ساری زندگی کی انتظار کرتی ہے روز جیتی روز مل کبھی کبھی جینے کے لیے امید کا ٹھونٹنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے بہت اچھا بہت اچھا تمہاری ماں تمہارے بغیر جئے گی کیسے یہ کبھی سوچے چاہیں جب چاہوں گا جس سے چاہوں گا آ کر مل دونگا اور دہو والے امید کا دوسرا پہلو ہممممم میں تو تم نے مر کے اپنے آنے والی نسلوں کو امید دی کہ آج کے بعد تمہارے گاؤں میں کوئی بھی پولیو سے متاثر بچہ پیدا نہیں اس میں تم جیت گئے چیک میٹ آپ اتنے ذہین نہیں ہوتے تو کبھی آپ سے مدد حاصل نہیں کرتا اچھا لگا آپ سے ملکے مہتم پہ فقر موسیقی 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 سپنوں کے آگن میں نئی سبھا دیکھے چل دیا موسیقی 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 میں چھل دیا میں چھل دیا کیا یہ سستا سو ادا نہیں امید کپا ادا نہیں کی جی جا رہی ہے سیدا کہ آپ لوگ ان بچوں کو جو پولیوں کے کترے پلا رہے ہیں اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے جی سر بلکل ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلیوں کہ یہ ویکسین دنیا کی سب سے معروف اور مستند فارما کمپنی جو ہے وہ اس کو تیار کرتی ہے اور جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں جیسے کہ سعودی عرب ہو گیا ترکی مصر یہ ویکسین وہاں پر بھی پلائی جاتی ہے بہت خوب